نمشکار آپ سبھی کو بات کرتے ہیں آج اتر پردیش جی ہاں اتر پردیش یوپی سے جھوڑے بہت بڑی امپورٹنڈ مہتبون ساری خبریں جانیں گے اتر پردیش کے بارے میں مکہ سماچار اور ان ساری خبروں کو بستار سے دیکھ دیئے تاکہ آپ کو ہر خبر ملے جانکاری اس سے پہلے اس ویڈیو کو اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک ضرور سے کر دیجئے اور اسی کے ساتھ بڑھیں گے اور جانیں گے سب سے پہلی بڑی امپورٹنڈ مہتبون خبر جی ہاں آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں سب سے پہلے یوپی میں بارش بنی کال بیتے چوبیس گھنٹے میں بارہ لوگوں کی گئی جان ان جلوں میں الیٹ جاری جی ہاں آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں ابھی یوپی میں بارش نے بیتے چوبیس گھنٹوں میں کئی لوگوں کی لکال بن کر ثابت ہوئی ہے جی ہاں الگ الگ جیلوں میں بارش کی وجہ سے ابھی گھٹناوں سے بارہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور کئی جیلوں میں بارش اور بارڈ کو لے کر الٹ بھی جاری کر دیا ہے راجے راحت آیوکتہ نوین کمار نے کہا ہے حالی کی بارش کو دھیانے میں رکھتے ہوئے ادھک بارش والے جیلوں میں چوبیس گھنٹوں کے لیے نگرانی رکھنے کے نردیش دیگے گئے ہیں جی ہاں دیکھ سکتے ہیں بارش کا کیا خطرناک محاول دیکھنے کو مل رہا ہے واقعی میں بارش کا تو سچ میں اس بار جم کر ستمبر کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے چلی اسی کے بات بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں یوپی کے بارے میں اور الٹ یوپی کے اس علاقے میں سترہ گھنٹے لگاتار بارش کسان بے حال فصلوں کو بھاری نقصان جہاں آپ کو بتاتے ہیں یوپی کے بندلخند کا معاملہ ہے ہمیشہ پانی کے لیے ترستہ تھا اور یہاں پینے کے لیے پانی کبھی ٹینکروں سے بھیجا جاتا تو کبھی ریل گارڈیوں سے پانی پہنچتا اور آج بارش بہت کم ہونے سے لوگ پریشان رہتے تھے لیکن ادھر تو پورا الٹائی ہو گیا ہے سترہ گھنٹے لگاتار بارش ہوئی ہے سوچئے جہاں پر عقال پڑھتا تھا آج بارش کے یہ ہے تو سوچئے کبھی پانی کے لیے ترشنا پڑھتا اسی لیے کہا کہا جاتا ہے نا اتی ہمیشہ کسی بھی چیز کیوں خراب ہوتی ہے آج پانی اتنا زیادہ مل رہا ہے تو بھی خراب ہے تو ہمیشہ کئی ناگیں چیزیں پانی کی کمی پڑھ جاتی ہے تو بھی دکت ہوتی ہے تو ہر چیز لیمیٹیڈ میں اچھی لگتی ہے چلے اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اور جان لیتے ہیں اگلی بڑی مہتپون خبر آپ کو بتا دیں یو پی میں اس دن بند رہیں گے میٹ ماس کی دکانیں شالٹر ہاؤسوں کی بندی کا آدیش آپ کو بتا دیں یو پی کی یوگی سرکار نے اگلے منگلوار یعنی ستہ ستمبر کو میٹ ماس کی دکانیں کے بند رہیں گی ساتھی ساتھ سالٹر ہاؤس کو بند رکھا جائے گا اس بابت آدیش جاری بھی کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں یا چاہتے ہیں سترہ تاریخ کو انت چتردشی انت چتردشی نیسرف ہندو بلکی جین درماوالیوں کو خاص توارے کہا جارہے کہ جین سماج کی نویدن پر سرکار نے اس دن یہ تتنی بھی دکانیں ہیں میٹ ماس کین کو بند رکھنے کا آدیش جاری کر دیا ہے چلیئے اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اور جان لیتے ہیں اگلی بڑی خبر سابدھان اگلے تین دلوں تک چودہ راجروں میں تفان کا لڑ ہے آپ کو بتا دیں آپ کا راجے ہے یا نہیں وہ بھی آپ دیکھ لیجئے ہماشر پردیش کے تین جلوں میں بارڈ آ سکتی ہے پروتر ناغالینڈ مانیپور مزورم ترپورا میں کچھ ستانوں پر بھاری بارش کا نیا پروہ انمان اس بار تو گجب کا کام کر دیا ہے ماننا پڑے گا بارش اتنی کبھی دیکھنے کو نہیں ملی لیکن اس بار تو جھما جھم بارش ہو رہی ہے چلیئے اسی کے بات جان لیتے ہیں اگلی بڑی خبر سٹیڈیم کو چمکانے کے لیے پی سی بھی خرچ کرے گا 12.8 عرب روپے چیمپینز ٹروفی کے لیے تین میدانوں میں ہوگا نوینی کرن آپ کو بتا دیں پاکستان کرکیٹ بورڈ نیگلے ورش ہونے والی آئی سی سی چیمپینز شپ جو ٹروفی ہے اس سے پہلے لاہور کرانچی اور راول پنڈی میں اسٹیڈیم کے لیے نوینی کرنڈ کے لیے 12.8 عرب روپے اونٹیت کیے ہیں جی ہاں ان کی صفائی ہوگی ان کا پورا دھیان رکھا جائے گا اسی کے بعد یہاں پہ چیمپینز ٹروفی کے لیے کھیلا جائے گا چلیئے اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں جان لیتے ہیں اگلی بڑی خبر آپ کو بتا دیں سرکار نے باسمتی چاول پر ایم ای پی ہٹائی ایکسپورٹ کو ملے گا بڑھاوا کسانوں کی بڑھے گیا ہے آپ کو بتا دیں سرکار نے باسمتی ایکسپورٹ سے پرتیبند ہٹ دیا ہے اور اس قدم سے نریات کو تو بڑھاوا ملے گئے اور کسانوں کی بھی آئے بڑھے گی جی ہاں اس سے کافی اچھا فائدہ دیکھنے کو ملے گا سرکار نے باسمتی ایکسپورٹ سے پرتیبند ہٹائے سرکار نے گھرلو چاول میں جو قیمتوں میں نرمی اور نئے سٹوک کی آمد کو دیکھتے ہوئے بڑا فینسلہ لیا ہے وانے چیہ منتری پیوش کوئل نے کہا ہے کہ اس قدم سے نریات کو بڑھاوا ملے گا اور کسانوں کی بھی آئے بڑھے گی مطلب ایکسپورٹ ہوگا تو واقعی میں فائدہ تو ہونا ہی ہونا ہے پوست کر کے پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو اور پیاج کے ایکسپورٹ کے لئے بھی بات چلے سرکار نے پہلے نیونٹم نریات ملے کے طور پر ساڑھے پانسو ڈالر پرتیٹن کی سیمہ تیگیت اس کا مطلب ایک سان اس در سے کم قیمت پر اپنی اپنی اوپر شردیش میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں باقی دیکھتے ہیں آنے والے سمیمے اور کیا کیا چیزوں میں فائدہ کرتی ہے سرکار اور واقعی میں دیکھنے والا تو ہوگا کیونکہ موڈی سرکار ہے 3 پوئنٹو جو چل رہا ہے چلے اسی کے بعد جانیں گے اگلی بڑی خبر آپ کو بتا دیں بہرائیچ میں خونکار بھیڑیوں نے معصوم سمیت تین کو کیا غائل دن بے دن بڑھ رہے ہیں حملے فاقعی میں اتر پردیش کے بہرائیچ میں جو جلے بہرائیچ نام ہی فیموس ہو گیا ہے پہلے لوگوں کو پتا نہیں تھا لیکن ان بھیڑیوں کے آتنک کے کارنی تنا نام فیموس ہوئے آپ کو بتا دیں خونکار بھیڑیوں نے معصوم سمیت تین لوگوں کو حیل کر دیا ہے اور لوگوں نے انہوں نے علاج کے لیے سی ایچ سی بھرتی میں کروایا اور ان کا علاج ابھی چل رہا ہے واقعی میں بھیڑیے شیر سے بھی جاتا خطرناک ہیں یہ سب سے ایک خطرناک چیز یہ جھنڈ میں شکار کرتے ہیں اور ان کے جھنڈ سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے کیونکہ انسان بھاگے گا تو بھاگے گا کدھر وہ جھنڈ کبھی نہ کبھی کسی کو تو پکڑ لیے گا جی ہیں واقعی میں یہ بہت بڑی چیز ہے سرکار اس پر کوشش کر رہی ہے دیکھو نگر نگر میں ٹیم لگی ہے کہ جلس جلس ان کو پکڑ لیا جائے چلیس کی ساتھ بڑھتے ہیں اور جان لیتے ہیں اگری بڑی خبر سیسودیا کو دیکھ لپٹ گئے کہ ایجریوال اٹھارہ مہینے بعد دائیں ہاتھ سے ملاگار آپ کو بتا دے دلی کے مکہ مندری عام آدمی پارٹی گی راستے سنیوجک تیہاڑ جیل سے ریا ہونے کے بعد اپنے گھر پہنچے اور جنہیں وہ اپنا دائیا ہاتھ کہے جاتے ہیں جی ہیں ان کا بتا دے ورش نیتا منیش سیسودیا کو دیکھتے بھی ان سے لپٹ گئے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا فوٹو آپ کے سامنے جی ہیں وہ گھر پہنچے ان کے اور تیہار دیول سے لوٹ گئے ہیں آپ کو بتا دے کتھر شراب گھٹالے میں کو لے گر ابھی دلی کے جیل میں بند تھے جی ہیں جیل میں بند دلی کے مکہ مندری ایرون کیجیوال کو سپریم کوٹ نے جمانت دے دی ہے دیر شام رات نگلنے کے بعد عام آدمی کے جو کارے کرتے ہیں ان سب سے انہیں ملے اور سب سے بڑے چیز ان کا جو مین اگر بات کی جائے دایا ہاتھ ان سے وہ ملاقات کرنے کے لئے پہنچیں چلیے اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اور جان لیتے ہیں اگلی بڑی خبر جیان گولڈ کی قیمت پر ٹوٹے سارے ریکارڈ روکٹ کی طرف سے رفتار سے بڑھنے لگے ہیں شیئر آپ کو بتا دیں شکروبار کو تری بہو انداز سریم جی جیوری جیان جی ٹی وی ڈی جڈ کلیان جویلرز سینکو گولڈ موٹی سنس پی سی جویلرز اور تھنگم میل جویلری کے شہروں میں چیار پرتیشت سے لے کر اٹھارہ دشنبلو مانچ پرتیشت تک بڑھت دیکھی گئی سونے چاندی کی ریوڈوں میں تھوڑی سی اچھال دیکھنے کو ملی ہے اور یہ اچھال کافی دمدار بھی چلیے اسی کے بعد جانیں گے اگلی بڑی خبر بی ایسنل 5 جی کا انتجار ختم کیندری منتری نے خود دی ہے ہری ہنڈی ٹاٹا لگائے گا ایک لاکھ ٹاور آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں ابھی حالوی میں بی ایسنل کی طرف سے نئے ٹاور لگانے کا کام کیا جا رہا ہے ٹاٹا کی مدد سے جہاں اسے پورا کیا جا رہا ہے اب نئے ٹاور لگانے کے لیے ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے خاص بات یہ یہ پوری طرح بھارتی نیٹورک ہونے والا ہے اور بھارتی نیٹورک ہوگا تو مزہ ہی آ جائے گا سچ میں کیونکہ اس میں ساری چیزیں اور اچھی کی جا سکے گی جہاں یہ پلان کیا ہونے والا ہے وہ آنے والے سامنے پتا چلے گا لیکن آنے والا سامنے بتائے گا کیا ہوتا ہے کافی چیزیں بی ایسنل کر رہے ہیں ایمٹیل کے ساتھ مل کر جہاں بی ایسنل کے ساتھ ٹاٹا کے ساتھ تو بہت اچھی چیزیں دیکھنے کو ملے گی اور آنے والے سامنے اتنا تو شور ہے کہیں نہ گئیں بی ایسنل جو ایک صرف جو پورٹ کی وجہ سے انہیں کسٹمر ملے تو انہیں کھونا نہیں چاہتا ہے اور اس کا بہت فائدہ اٹھا رہا ہے تاکہ کم سے کم ان کسٹمر کو اپنا بنایا جا سکے تو واقعی میں صحیح بھی ہے موقع ملے تو چوکہ مارنے میں کوئی حرض نہیں ہے چلے اسی کے بعد بڑھیں گے اور جانتے ہیں ان کے لئے بڑی خبر اربین کیجریبال کی جمانت پر کیا بولی کانگریس اٹھائے ہیں کئی بڑے سوال آپ کو بتا دیں سپریم کورٹ نے دلی کے مکہ منتری اربین کیجریبال کو شراب گھٹالے کے معاملے میں شرشرت جمانت دے دی کانگریس نے اس تکھی پرتیگریہ ویکت کرتے وقت کہ کیجریبال کو کلین چیٹ نہیں ملی انہیں اپنے پد پر بنے رہنے کا کوئی نیتی کا دیگار نہیں ہے ایسا انہوں نے کچھ کہا باقی آپ مجھے کچھ بتانا چاہو تو اس کے بارے میں ایک بار بتا سکتے ہو کیا کہنا چاہوگے کمنٹ شریکشن اوپن ہے اپنے ویچار کو جرور سے رکھئے گا چلیے اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اور جان لیتے ہیں انگلی بڑی خبر آپ کو بتا دیں کولکتہ میں ڈاکٹرز کی ہڈتال کے چلتے 29 کی موت ہو گئی ہے ممتہ بنرجی نے بڑھایا مدد کا ہاتھ آپ کو بتا دیں مکہ منتری ممتہ بنرجی نے کہا شوک سطبد ہیں پریواروں کی مدد کے لئے راج جس رکار کھڑی ہے پرتے ایک مرد وقتی کے پریواروں کو دو لاکھ روپے کی ویتی راہت دی جائے گی باقی آپ مجھے بتائیے کیا صحیح ہے اس میں کیا گئی ہے شکروبار کو ممتہ نے اعلان کیا ہے اور ابھی تک 29 لوگوں کی پریواروں کو دو دو لاکھ روپے کا مہاوجہ دینی کی باتیں چل رہی ہے جی ہاں باقی آپ کے اس کے پرتے کوئی ویچار ہو کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں ایک بار مجھے بتا سکتے ہو میں آپ کے کمنٹس کے انتجار کروں گا چلے اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اور جان لیتے ہیں اگلی بڑی خبر گجرات کی گاندی نگر میں بڑا حادثہ ندی میں ڈوبنے سے آٹھ لوگوں کی موت مورتی ویسرجن کے بعد نہا رہے تھے لوگ آپ کو بتا دیں حادثے کی سوشنا ملنے کے بعد فائر برگیڈ اور ستھانی تیراکوں کے علاوہ ستھانی عدیگاری بھی گھٹنا ستال پر پہنچے جس کے بعد انہوں نے ستھانی لوگوں کی مدد سمرت کو گشراو پانی سے نکالے جی ہاں ایسا معاملہ ہوا کیا ہے آپ کو بتا دیں گجرات کی گاندی نگر جلے میں شکورہ شام کو یہ حادثہ ہوا یہاں کی مرشور ندی میں گھنیش ویسرجن کے دونان جی ہاں نہا تے وقت ڈوبنے سے کم سے کم آٹھ لوگوں ہی موت ہوگئے اس بارے میں جان کری دیتے وادیگاری نے بتائی کہ حادثہ دیگام تعلق کے واسات سوگت ہی گاؤ کے پاس ہوا جی ہاں سبھی مرتے کسی گاؤں کے تھے فیلال موقع پر انڈی آرف اور ایسٹی آرف کی ٹیم پہنچ گئی ہے جی ہاں واقعی میں ایسی چیزیں اگر آپ جائیں تو دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ با جبیہ سندی میں یا ایسا کچھ بھی ہوتا تو کچھ پتہ نہیں چلتا کیا ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بہت دھیان رکھنے والی ہوتی ہے چلے بڑھتے ہیں اسی کے بعد اگلی بڑی خبر آپ کو بتا دیں گیانواپی معاملے میں ہندو پکش کو جھٹکا ہوتی رہے گی نماز تہکانے کی چھت پر روج جانے کی جو ارجیوں سے کر دیا ہے خارج آپ کو بتا دیں اتر پردیش کے براناسی میں گیانواپی معاملے میں ہندو پکش کو جھٹکا لگا ہے کوٹ نے گیانواپی پریسر استیت ویاشی کی تہکانے کی چھت پر مسلموں کو جانے پر روکنے کی ہندو پکش کی ارجی کو خارج کر دیا ہے جی ہاں تو تھوڑے چینے کبھی ان کو جھٹکا لگ رہا ہے تو کبھی ہندو کو جی ہاں تو باقی آنے والے سمجھ جو اپ ڈیٹ آتا ہے اس میں چل رہا ہے کیس کیونکہ پتا ہے شری رام مندر جب بنا تھا تو کافی سمجھ تو کیس چلا تھا لیکن اس کا فوائلنگ لی ایک لاش میں اچھا پر نام ہی ملا باقی دیکھنے آنے والے سمجھ اس میں کوئی اپ ڈیٹ ملے گا تو میں بتا دوں گا اپنے ویڈیو کے مادم سے تو یہ تھی اتر پردیش یوپی اور دیش دنیا کی سب سے بڑی مہتمون خبریں کیسی لگی آپ کو ساری کی ساری خبریں مجھے کمنٹس میں بتائیے گا ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چلنے کو سبسکرائب نہیں کرتا تو سبسکرائب پر کے گھنٹے کے نشان کو دوانا مت بولیے گا میں ملوں گا ایسی اچھی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے شری رام جائے ہند وندے مادرم